اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اس آیت میں اللہ تعالی نے انسان کو تنبی کی ہے بتایا ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کا جواب دے ہے کچھ بھی کر رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں بات آرہی ہے سمجھ میں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیوں کیا دو نظریات ہیں دنیا میں جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری زندگی ہے ہم جیسے چاہیں گزاریں ہم کسی کے پابند نہیں ہیں لائف کو انجوائے کرو بس خوشیاں مناؤ لیکن اللہ تعالی نے پیغمبروں کو جو دنیا میں بھیجا اور پھر اپنی آخری کتاب کو نازل کیا تو اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو تم کسی کے غلام ہو پابند ہو کسی کے کیونکہ اگر خود سے پیدا ہوئے ہوتے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہوتا تو پھر تم اپنی منمانی زندگی گزارنے کے مجاز تھے تمہیں یہ حق حاصل تھا لیکن تم آزاد نہیں ہو اس لیے کہ تم بنے نہیں ہو بلکہ بنائے گئے ہو کسی نے تمہیں بنایا ہے بننے میں بھی تم کسی کے محتاج اور بننے کے بعد اپنی زندگی کو باقی رکھنے میں اس میں بھی کسی کے محتاج ہو جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا وہ پیدا نہ کرتا تو تم زندہ نہ رہتے وہ اپنی قدرت سے کیا اس نے پھر اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں زمین سے ترہ ترہ کے نباتات پیدا کیے یمبت لکم بھی الزرعہ والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمارات اسی گارے مٹی اور پانی کے ملاب سے گوبر مٹی اور پانی کے ملاب سے اس نے کھیتیاں پیدا کی زیتون پیدا کیا زیتون والنخلا کھجور پیدا کیے کھجوروں کے باغات والعناب انگور پیدا کیے ومن کل الثمارات اور ہر طرح کے پھل پیدا کیے اگر وہ یہ سب چیزیں پیدا نہ کرتا یا کرنا بند کر دے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں یہ بار بار نہیں بولا کریں بولو بھائی بولو بھائی تو آپ مجھے یہ بولنے کا موقع ہی نہ دیا کریں کہ میں بولو بھائی بولوں آپ میرے بولے بغیر بول دیا کریں ٹینشن ختم ہو جائے گی کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو یمبت لکم به الزرعہ والزیتونہ کیسا فرق ہے ان سب چیزوں میں جو پیدا ہو رہی ہیں لیکن پیدا سب مٹی سے ہو رہی ہیں اللہ نے اگر بیج میں ایسے سوفیر انسٹال نہ کیے ہوتے کہ وہ بیج زمین میں جانے کے بعد تناور درخ بنتا ہے پھر ہر درخ میں اسی جیسے پھل پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہر پھل میں وہ بیج دوبارہ وہ پروسس چل رہے چلتا چلا جا رہے چلتا چلا جا رہے تو ہم محتاج ہیں اللہ کے ایک ایک چیز میں کتنی سائنس نے ترقی کر لی پوری کوشش کر لی کہ اللہ کے مقابلے میں آکے کھڑے ہو جائیں مگر اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے وہ سائنس دان خود مر جاتا ہے بچارہ ڈاکٹر خود مر جاتا ہے حکیم خود مر جاتے ہیں جو لوگوں کو خوشیاں باٹ رہے ہوتے ہیں وہ ٹینشنوں میں مر جاتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر جو پاگلوں کا علاج کرتے ہیں بعض دفعہ خود پاگل ہو جاتے ہیں یہ سب اس کی علامتیں ہیں کہ ہم فقیر ہیں محتاج ہیں اللہ کے آزاد نہیں ہیں تو ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں فنٹر گیری جس پہ بعض لوگ خوش ہوتے ہیں بعضوں کو تکلیف ہوتی ہے کس قسم کی الفاظ استعمال کر رہے بھائی فقیر آدمی زیادہ فنٹر بنے تو اس پہ سوٹ کرتا ہی ہے بھئی ایک سیٹ ہو چلو وہ تکبر کے ساتھ گھوم رہا ہے چلو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ اس کو دکھا رہا ہے ایک فقیر ہے ایک محتاج ہے ہر ہر چیز میں آپ کا محتاج پھر وہ آپ کے سامنے فنٹر بنے تو آپ بولو گے تو پاگل اور بے وقوف ہے ایک بھیکاری آپ کے گھر پہ آیا یہ سب باتیں میں اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں ہم سب ایک ہی جیسے ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو فقیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں زبان سے مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ کا فضل ہے تو بھائی چل رہے ہیں تو بھائی جب تو اللہ کا محتاج ہے تو تیرے عمل سے تو کہیں نہیں لگتا کہ تو اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہے لگتا ہے کہ تم سے بڑا فنٹر مارکیٹ میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے کچھ مان ہی نہیں رہا کچھ عمل ہی نہیں کر رہا اس کی باتوں پہ ہماری مثال اس بھیکاری کی ہے ایک بھیکاری کسی سیٹس آپ کے پاس گیا اور کہنے لگا اللہ کے نام پہ دس روپے دے دو دس کا نوٹ بھی لگتا ہے اب ختم ہو جائے گا بیسے تو دس کا نوٹ تو میرے خیال ہے ختم ہو گیا نا نہیں ہوا ابھی ہو جائے ہونے والے پانچ لاکھ کا نوٹ آئے گا اب انشاءاللہ معیشت جس سپیڈ کے ساتھ گر رہی ہے ان قریب پانچ لاکھ کا نوٹ آنے والا ہے تو بھیکاری گیا سیٹس آپ کے پاس سیٹس آپ نے اس کو گھر میں بٹھایا واش روم میں نہلایا نہلانے کے بعد اس کا دھوتی بنیان لے کے اس کو سوٹ ٹائی وائی پہنا دی اور پھر وہ بچارہ پیدل آیا تھا اس کی ایک کرولہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ چل اب ایش کر اب یہ بھیکاری دوسروں کے سامنے تو فنٹر بنے گا اپنی ٹائی کو سعی کرتا رہے گا گاڑی گھوماتا رہے گا لیکن جب یہ سیٹس سامنے آئے گا یا اس کی گلی میں جب یہ بھیکاری آئے گا تو پھر وہاں پر یہ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش بولو بھائی نہیں کرے گا پھر یہ نہیں کہا گا میری ٹائی میری گاڑی یہ کریس صحیح کرلوں اپنی وہ سیٹھ بولے گا تیری اوقات کیا ہے کل تو دھوتی چڑی بنیان میں گھوم رہا تھا یہ تو میں نے تجھے پہنا دیا اور میں اگر ابھی واپس لے لوں تو تیری پھر وہی اوقات ہو جائے گی تو یہ جو پوری کائنات ہے یہ تو اللہ کی گلی ہیں بھائی سیٹھ کی تو ایک گلی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا روب دب دبہ ختم یہ پوری زمین اللہ کی ہے ایک ایک چیز اللہ نے ہمیں دے دی ہر ہر چیز وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سیٹھ نے تو چار پانچ چیزیں دی تھی ہیں گاڑی دی تھی ایک تھری پی سوٹ اور ٹائی پکڑا دیا تھا نہلا دیا تھا شیمپو گفٹ کر دیا تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا اللہ کہتے ہیں تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے ایک چیز بھی ایسے ہی نہیں ہے جو میں یہ کہوں کہ یہ میری ذاتی ہے سب اللہ کی طرف سے آتا کردہ چیزیں ہیں سب اللہ کی طرف سے اور اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو کاغذ قلم لے کے لکھنا شروع کر دو یا شمار کرنا شروع کر دو تو تمہارے بس میں ان کو شمار کرنا نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ ان کو گنا جا سکے تو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تمام چیزیں گارڈ گفٹڈ ہیں اب بتاؤ اس گارڈ کی زمین پر جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے تکبر کرنا یا یہ کہنا کہ میں اپنی منمانی زندگی گزاروں گا میری پرسنل لائف ہے جیسے یہ لبرل لوگ بولتے رہتے ہیں سبح سے شام ہماری عورت پردہ کرے نہ کرے اس مولویوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے کہتے ہیں نا وہ ایک ماضی میں گزرے تھے ہمارے صدر جنہوں نے میراتھن ریس کی بنیاد رکھی پاکستان میں اس پہ کچھ لوگوں نے احتجاج کیا بھئی پاکستان اسلامی ملک ہے اس میں ہم خواتین کو چڑیاں بہن کے بھاگتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تو محترم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو یہ منظر پسند نہیں ہے وہ اپنا ٹیلی ویجن بند کر لے سمجھ رہے ہیں یعنی گناہگار کو چھوٹ دی جائے گی نیک آدمی کو پابند کیا جا رہا ہے جو برائی سے بچنا چاہ رہا ہے اس کو پابند کیا جا رہا ہے اور جو برائی کو پروموٹ کر رہا ہے اسے کھلی چھوٹ دی جا رہا ہے یہ جو لبرل لوگ ہیں نا جو مذہب مخالف ان کے دلائل پھسپسے ہوتے ہیں ان میں ذرا بھی جان نہیں ہوتی مجھے اس وقت کسی نے کہا کہ صحیح تو کہہ رہا ہے بھائی ایک آزادی ہے جو برائی سے بچنا چاہتا ہے وہ بچے ڈنڈے کے زور سے آپ کسی کو کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ گھر میں بیٹھے میں نے کہا بہت اچھا ہے پھر یہ ہیروینچیوں کو بھی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے ہیروین باٹنے کی ان کو اجازت ہونی چاہیے چرس باٹنے کی اجازت ہونی چاہیے جس نے نہیں پینا وہ نہ خریدے جس نے پینا ہے وہ خرید لے جب وہ اپنی زندگی خودی طبع کر رہا ہے تو حکومت کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ چرس سے بھری ہوئی گاڑی پکڑ لی اور ہیروین سے بھری ہوئی گاڑی پکڑ لی شراب کی بوتلیں دستیاب رشوت لیتے ہو پکڑ بھائی وہ رشوت لے رہا ہے دے رہا ہے تمہارے پیٹھ میں کیوں مرود ہو رہا ہے وہ ان کا اپنا نجی معاملہ ہے چائے پانی کے بھائی ان کے آپس کے پولیس سے تعلقات ہیں اور اگر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ان بھرائیوں پہ پابندی نہیں لگائی گئی تو اس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں تو یہی بات اسلام کہتا ہے کہ اگر عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت دے دی گئی تو اس سے دوسری عورتیں بھی اور دوسرے مرد بھی خراب ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ چرس اور ہیروین کو برائی سمجھتے ہو عورت کے برہنہ اور ننگا گھومنے کو برائی نہیں سمجھتے فرق اتنا ہے تو آپ کی نظر میں برائی کی ڈیفینیشن وہ الگ ہے اسلام کی نظر میں برائی کی ڈیفینیشن بلو بھائی وہ الگ ہے آپ ابھی تک برائی کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکے کہ برائی کہتے کسے ہیں آپ کی نظر میں برا کام وہ ہے جسے اقوام متحدہ تک انہیں برا قرار دے دیا ہو سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی میرا بولو نا آ یوں 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 کر رہے ہیں جی بجی مو گھمارے ہیں نہ پتہ چل رہے ہیں آ رہی ہے نہ پتہ چل رہے ہیں نہیں آ رہی ہے پھر میرا لوگ مزاق اڑاتے ہیں فیس بک پہ دیکھو یہ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے یہ ہی گھماتے رہے ہیں تو یوں کر رہا کیا کر رہیں یا یوں کیا کر رہے ہیں یوں 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 ہی نہیں گھمایا کر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے تو ان کی نظر میں صرف وہ چیز بری ہے جو اقوام متحدہ کی نظر میں بری ہے صحیح ہے نا چرز ہیروین ان کی نظر میں بری ہے لہذا یہ ہمارے ہاں بھی کیا ہے بری ہے تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قانون سازی کا اختیار اقوام متحدہ کو دے رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلائے کہ زنا ان کی نظر میں برا نہیں ہے بدفعلی لڑکوں سے جو انتہائی گھناؤنا جرم ہے اللہ کی نظر میں وہ ان کی نظر میں برا نہیں ہیں اور واقعی نہیں ہیں ان کو اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا تبھی آپ دیکھیں کوئی ایجوگیشن سسٹم معاشرے میں آ رہا ہے کیا ہو گیا اگر وہ بیٹھ گیا آنکھ مٹکا ہو گیا کوئی لیٹر لکھ لیا تو کیا ہو گیا بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ کے میچز پر اتنا کیوں بیان کرتے ہیں یہ لوگ ساری دنیا میچز دیکھ رہی ہے تھوڑا حلہ گلہ ہو جاتا ہے تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں کیا خیال ہے بھئی تھوڑا سا جو ہے وہ انجوائے کر لیتے ہیں کوئی زنا تو نہیں کر رہے کوئی چوری تو نہیں کر رہے کیا ہو گیا تو میں ان سے یہ کہتا ہوں دیکھو اچھائی اور برائی کو ڈیفائن کرنے کا کوئی میار آپ کے پاس ہونا چاہیے اس میار پہ پھر سب چیزوں کو پرکھا جائے گا یہ میار ہی نہیں ہے کہ ہمارا کلچر جس چیز کو برا کہے ہم اسے برا کہیں گے ہمارا کلچر جس چیز کو اچھا کہے ہم اس کو اچھا کہیں گے یا اقوام متحدہ برا کہے تو ہم برا کہیں گے اقوام متحدہ اچھا کہے تو ہم اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن اس میں بھی تو لوگ ہیں نا وہ لوگ اگر خود شراب پی کے وہاں پہنچے ہیں تو وہ شراب کو برا کہیں گے اقوام متحدہ کے لاؤ میں شراب بری چیز نہیں ہے تب ہی دنیا کے جتنے غیر مسلم ریاستیں ہیں سب میں محدود پیمانے پر شراب کی اجازت ہے اقوام متحدہ کی نظر میں زنہ بری چیز بولو نا بھائی نہیں ہے اقوام متحدہ کی نظر میں نابالخ بچے کو تربیت کے لیے مارنا برا عمل ہے اسلام میں اچھا عمل ہے اعتدال سے اگر ہاتھ اٹھایا جائے بہت مشکل ہے بھائی تو آپ کے پاس کوئی کرائیٹیریا تو ہونا چاہیے نا کہ اچھائی کسے کہتے ہیں برائی ان کی نظر میں اچھائی برائی کا میعار وہ ہے جو بین الاقوامی لاؤ حالانکہ وہ بین الاقوامی لاؤ بنانے والے انسان ہیں وہ کبھی ایسا لاؤ پاس نہیں کر سکتے جو ان کے خلاف جا رہا ہو کبھی بھی نہیں ایسا لاؤ پاس کر سکتے جو ان کے اپوزٹ ہو بعض سے بات نکلتی ہے میں وہ اکثر چار شادیوں پر گولتا رہتا ہوں لوگ بولیں گے پھر وہ ٹاپک پر آ گئے لیکن ایک چٹکلہ درمیان میں سنا کے آگے چلتا ہوں برطانیہ میں آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے جب ان کا فیملی سسٹم کافی حد تک اچھا تھا اب تو بالکل ہی حساب خراب ہو گیا ہے تو وہاں ان کے جو ماہرین تھے انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو خواتین کو شادی میں مشکلات ہیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ مردوں کو دوسری شادی کی اجازت دی جائے ایک مرد کو زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی یہ میرے پاس حوالے موجود ہیں اس کے میری کتاب میں لیکن اس قانون کو وہاں کی جو رویل فیملیز ہیں انہوں نے پاس ہونے نہیں دیا کیونکہ ان کی بیویاں بھی رویل فیملیز سے تھی اور وہ اپنی بیویوں سے ڈرتے تھے بھائی کسی نے شادی کی بھی ہے کسی وزیر کی بیٹی سے کسی کی بیوی ہے پرانے والے بادشاہ کی بیٹی اتنے اونچے اونچے خاندان کی عورتوں سے جب انہوں نے شادیاں کی ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قانون کو کیا کریں پاس کریں کیونکہ قانون پاس ہوگا تو اس کے اثرات اوپر بھی جائیں گے ان عورتوں پر بھی سوکن آنے کا خطرہ ہوگا تو وہی کے گوروں نے یہ بات لکھی ہے برطانیہ ہی کے لوگوں نے جو اس وقت کے ماہرین تھے کہ چند مخصوص خاندانوں کی رعایت کے لیے قوم کی باقی تمام عورتوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے زنواری ہوگا اور پھر ان کے یہ الفاظ ہیں کہ یورپ انقریب اسلام کی طرف آئے گا شادیوں کے معاملے میں چاہے خوش ہو کے آئے یا مجبور ہو کے آئے یہ تمام حوالے میری کتاب میں موجود ہیں جو میں نے اس میں حوالوں کے ساتھ یہ باتیں نقل کی اور اس پیشگوئی کو سو سال گزر چکے ہیں اور یورپ آ گیا ہے مگر غلط طریقے سے وہ کیسے آیا غلط طریقے سے کیونکہ وہ معاشرہ اتنا طبع ہو گیا کہ اب وہ چار شادیوں کی تو اجازت نہیں دی لیکن انہوں نے مرد کو بے تہاشا گل فرینٹ رکھنے کی اجازت بولو بھائی دے دی وہ اجازت دے دی انہوں نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بارس سے بھاگا اور پرنالے کی نیچے آکے کھڑا ہو گیا ایک آدمی بارس سے بھاگا کہ بھیگ نہ جاؤں اور پناہ کے لیے کھڑا کہاں کے ہوا پرنالے کی نیچے تو خواتین کو حقوق دینے کے لیے کہ جن عورتوں کا نکاح ہو چکا ہے ان کو سوکن کی تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے قانون بنایا کہ مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا اور قانون ایسا بنایا کہ بیڑا ہی غرق کر دیا کیونکہ بیوی ایک ہے اور اس کے اوپر اللیگل سوکنے اسلام تو صرف تین لانے کی اجازت دیتا ہے اس کی بھی بہت سخت شرائط اسلام میں انہوں نے اللیگل اجازت دے دی جن کی کوئی شرائط گولو بھائی نہیں ہے کھولے آم ملاو تو یہ کون سے عورتوں کے حقوق ہیں میرے بھائی ہیں یہ کیا اس بیوی پہ ترز کھا رہے ہو آپ کے جس پہ سوکن نہ آئے یہ سوکن کیا وہ تو سوکنوں سے زیادہ اس کے لیے خطرناک معاملہ ہو گیا تو چند لوگ ہیں جب وہ اپر لیول پہ جائیں گے اوپر کی سطح پہ جائیں گے تو اگر ان کے ہاتھ میں قانون سازی کا اختیار دے دیا جائے تو وہ اپنے مفاد کے خلاف کبھی قانون نہیں بنائیں گے کبھی نہیں بنائیں گے اس لیے اسلام اس کو مانتا ہی نہیں اسلام کہتے ہیں قانون سازی کا کس کو ہے اللہ کو ہے ہاں جہاں قرآن و سنت خاموش ہیں وہاں پھر آپ انتظام کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں جہاں قرآن و سنت نے خاموشی اختیار کی ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آپ اپنے قوم کے لحاظ سے زمانے کے لحاظ سے وہاں پھر عوام کو اختیار ہے اسمبلی میں حکمرانوں کو اختیار ہے کہ وہ کوئی قانون بنا سکتے ہیں یہ بڑی چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اگر اس کا بھی پبلک کو اختیار دے دیا جائے اب یہ جو شراب کی اجازت ظاہر ہے جب شرابی لوگ اسمبلی میں پہنچیں گے وہ پاگل ہیں کہ شراب کے خلاف بل پاس ہونے دیں گے وہ وہ خود شراب پی کے کمبغت بیٹھا وہاں پہ ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا چند مہینوں پہلے کہ وہ اسمبلی میں شراب کا بل پیش کیا گیا وہ پی گیا وہ اس لئے پی گیا کہ وہ پی کے بیٹھے ہوئے تھے بھائی پہلے سے بہت سے اس میں کیا ہو گیا بھائی جان بول لو نا بہت سے اس میں کیا کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ پی کے بیٹھے ہوئے تھے وہ شراب بل ہیں وہ پاس کریں گے وہ آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ جو حضرات اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ قانون پاس کریں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے یہ تو لطیفہ اس سے بڑا دنیا میں میں نے آج تک نہیں سنا یعنی وہ یہ قانون پاس کریں کہ ہمیں لنجا اور ٹنڈا کر دیا جائے دو چار پانچے بچ جائیں گے باقی سارے لنجے اور ٹنڈے گھوم رہے ہوں گے اس لئے اسلام نے حاکم کو یہ کہا کہ یہ زمین پر اللہ کا خلیفہ نائب ہے جو چیز اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی وہ آپشنل نہیں ہے وہ اس کو نافذ کرنی پڑے گی چاہے وہ اس کے مفاد کے خلاف ہو یا اس کے حق میں ہو کیونکہ اللہ نے جب قانون بنایا تو عوام جو اللہ کی مخلوق ہے نا سب کے مفاد کو سامنے رکھ کر اللہ نے قانون بنایا اس لئے اسلامی حکومت میں اگر قانون سازی ہوتی ہے تو جو چیزیں اجماعی امت سے ثابت ہیں قرآن و حدیث میں بلکل دو ٹوک ہیں ان کے بارے میں اسمبلی یہ بحث نہیں کر سکتی کہ اکثریت کیا کہتی ہے وہ تو نافذ کرنا ہی کرنا ہے وہ تو ہے چاہے وہ آپ کے خلاف ہو جب پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو شراب کا بالپاس ہوگا شراب کی اجازت نہیں ہوگی چور کا ہاتھ بولو بھائی کٹے گا زانی کو کوڑے لگیں گے شادی شدہ مرد اگر زنا کرے یا شادی شدہ حرص زنا کرے اس کو سرعام سنگسار کیا جائے گا سودی نظام کو ختم کرنے کی کوشش بولو بھائی کی جائے گی چار شادیوں کی اجازت مرد کو دی جائے گی اور وہ یونین کانسل سے یا پہلی بیوی سے اجازت لینے کا اپابن نہیں ہوگا تاکہ ملک قوم کی دوسری عورتوں کو بھی ٹھکانا نصیب ہو اور وہ اپنا گھر بسانے کے لیے یونین کانسل کے جذبات کی بھیٹ نہ چڑھیں توائف خانے بند ہو نہیں آری بات کو ایجوکیشن سسٹم اللہ ہو نہیں ہوگا عورت چڑیاں پہن کے بےہودہ لباس پہن کے میراتھن ریس میں شرکت نہیں کریں گی تو جو قرآن کے الفاظ دیکھو ان اللہ یحبون انتشی الفاحشت فیلذین آمنون جو لوگ ایمان والوں میں بےہیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے کچھ چیزیں اللہ نے باؤنڈری کھیچ دی ہے اس میں بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ صحیح یا غلط ہے بحث کرنا چاہو تو میرے بھائی اقلی دلائل سے غلط کو صحیح کر دو اور صحیح کو غلط کر دو کرتے رہو پھر بیٹھ کے سارا قیامت تک بحث کرتے رہو تو حل ہی نہیں ہوگا ہمارے ملکیں ابھی ہمارے ملکیں جدی ہے موسیقی